بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما امر به عبداللہ علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر في عهده اليه حین واللہ مصر جبایت خراجها وجهاد عدوها واستسلاح اہلها وعمارت بلادها آج سے انشاءاللہ خدا بند عالم کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم مولا علی علیہ السلام کے فرامین کا مجموعہ جس کا نام نحج البلاغہ ہے اس کے درس کا آغاز کر رہے ہیں حدف اور مقصد یہ ہے کہ مولا کی شخصیت کو مولا کے اپنے کلام سے پہچاننے کی کوشش کریں شناخت کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ آج تک اگر ہم نے مولا کے فرامین کا مطالعہ نہیں کیا نہیں کر سکے تو آج تک جو ہم نے سنا دینی محافل میں مجالس میں سنا اس کے نتیجے میں جو مولا کی شخصیت مولا کا تصور ہمارے ذہن میں بنا ہے مولا کا اپنا کلام پڑھ کر اور سن کر آیا ہمارے ذہنوں میں موجود مولا علی علیہ السلام کا جو تصور ہے اس کی تصدیق اور تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر تو جو ہم نے اپنے ذہنوں میں آج تک جو کچھ سنا اور مولا کا تصور ہمارے ذہن میں ہے ان کی جو شخصیت ہمارے ذہن میں ہے مولا کے کلام کو پڑھنے اور سننے کے بعد بھی وہی شخصیت سمجھ میں آتی ہے تو پھر الحمدللہ اس کا مطلب ہے ہم نے جو سنا تھا صحیح سنا تھا لیکن اگر نیجل بلاغہ میں مولا کے فرامین کو پڑھنے کے بعد انسان کا کسی بھی شخصیت کا کلام اس کا بہترین تعارف ہوتا ہے خود مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان اسی نیجل بلاغہ میں موجود ہے فرماتے ہیں المرء مخبوع تحت لسان انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے بولتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کے کلام سے اس کی باتیں سن کر لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا شخصیت ہو سکتا ہے کہ بظاہر لباس سے انپڑ لگ رہا ہو لیکن جب بولے تو پتا چلے بہت پڑا لکھا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی اپنے مال کی وجہ سے بظاہر بڑا اچھا لباس بڑا موڈرن لباس جسے کہا جاتا ہے اور بڑا اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھتا ہے لیکن اگر کسی اچھی محفل میں بیٹھے تو جب بات کرتا ہے تو اس کی بات سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ انپڑ ہے جاہل ہے مولا فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہو تو مولا کی شخصیت کو ہم مولا کے اپنے کلام سے پہچاننے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم موازنہ کریں ہمارے ذہنوں میں اس سے قبل مولا کی جو تصویر ہے وہ مولا کے کلام سے جو ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے اس شخصیت کی عظیم ترین ہستی کی آیا وہ ایک جیسی ہیں یا جو ہم نے سنا تھا کچھ اور جو مولا کے اپنے کلام سے پتا چلتا ہے وہ کچھ اور ہے یہ ہم میں سے ہر ایک میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مولا کے کلام کو پڑھوں گا جب تک خدا نے توفیق دی ہے ہم آپ کو بتا چکے کہ ہفتے میں تین دن یعنی جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ تھرستے سیٹرڈے تھرستے فرائیڈے اور سیٹرڈے ہماری کوشش ہوگی کہ ہفتے میں تین دن وہی ٹائم جو ہے ساڑھے آٹھ سے سوہ نو تک اس میں ہم نحجل بلاغہ آپ کی خدمت میں بیان کریں اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس درس کو ایک درس اور ایک کلاس کی طرح سنجیدگی سے آپ یہ تصور کریں کہ آپ نے مولا علی علی صلی علی 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 کو سمجھنے کے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیے ایک کلاس میں داخلہ لے لیے جس میں آپ کو حاضر ہونا ہے ضرور اگرچہ یہ جو درس ہے یہ جس وقت نشر ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہ پڑا رہتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اور فیس بوک پیج پر لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جیسے ایک طالب علم اپنے ٹائم پر کلاس اٹینڈ کرتا ہے اس نیت اور اس ارادے کو اپنے اندر پیدا کریں کیوں اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے اور ایک تاہد ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ میں اس کلاس میں داخلہ لے چکا ہوں اور مجھے مولا کا کلام سمجھنا ہے یہ اگر آپ ارادہ کر لیں گے تو کئی گناہ زیادہ اللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا بات کو سمجھ نہیں جتنی آپ اہمیت دیں گے اتنی آپ کو توفیقات بھی ملیں گی اتنا زیادہ استفادہ آپ کر پائیں گے اور دوسری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہوگی کہ آپ حتما نحج البلاغہ اپنے سامنے کھول کر جو بھی ہم جس جگہ سے بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہوں آپ نحج البلاغہ کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں بلکل اسی طرح جس طرح جب کلاس روم میں تیچر پڑھاتا ہے سٹوڈنٹس کو تو ان کے سامنے کتابیں کھلی ہوتی ہیں اور ہمیں یاد ہے کہ سکول کے دوران جب کوئی بچہ اپنی کتاب گھر بھول آتا تھا تو پھر تیچر اس سے سوال کرتا تھا کہ where is your book تو پھر آگے سے وہ گھر رہ گئی یا فلان ہو گیا یا یہ ہو گیا کرتا تھا تو بالکل وہی تصور میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یوں سمجھے کہ آج سے آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے نہجل بلاغہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی ایک کلاس میں اور اس کے ذریعے آپ مولا کے کلام کو پڑھ کر اور سن کر مولا کی شخصیت کی شناخت کرنا چاہتے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مثلا روز قیامت جس مولا سے ہم ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ کیسی شخصیت ہے یعنی ہماری ملاقات کس سے ہونی وہ کہ جو ہم نے سن رکھا ہے یا وہ کہ جو اپنے کلام سے خود اپنا تعارف کروا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سید شریف رضی کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے مولا کے خطبات کو خطوط کو مختصر جملات جنہیں کلمات قسار کہا جاتا ہے مختلف جگہوں سے جمع کیا اور نہج البلاغہ کی شکل میں یہ شاہکار چھوڑ دیا ترک کیا ہمارے لئے تاکہ ہم اسے استفادہ کر سکے ہم نے جس جگہ سے اس درس کا آغاز کرنے کا سوچا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف اہد نامہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے لئے لکھا تھا کب جب مولا نے ان کو مصر کا گورنر والی بنا کر بھیجا تھے اور اس خط میں کہ جو شاہکار ہے ان ہدایات کا اور اس روش کے بیان کا کہ جو ایک حاکم کو اپنی رعیت اپنی رعایہ کے ساتھ رکھتی چاہیے شاہکار ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں بھی اس خط کو پڑھ کر سنایا گیا تھا اس منشور کو پڑھ کر سنایا گیا تھا کہ ایک حاکم کو اپنی رعیت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تو اس میں مولا کا خطاب ہے مالک اشتر کے ساتھ لیکن میرے اور آپ کے لیے ان گنت پیغام ہے خود مولا کی شخصیت کی معرفت بڑھانے کے لیے علی کیسے ہیں کیا چاہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں کیا نا پسند کرتے ہیں اور علی اپنے ماتحت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کیسے کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں کیسے کام کرنے سے خبردار فرماتے ہیں اسی خط میں ہمیں بہت سارے پیغام مل جائیں گے اور بہت سارا مواد مل جائے گا کہ جس سے ہم اپنے مولا کے بارے میں جو ہماری شناخت اور معرفت ہے اس کو اصلاح کر سکے اور اس میں اضافہ کر سکے آپ کو معلوم ہے نیجل بلاغہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ مولا کے خطبات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مولا کے خطوط پر مشتمل ہے جو مولا نے لکھے یا لکھوائے مختلف جگہوں پر لوگوں کو بھیجے اور تیسرا حصہ کلمات قصار یعنی مختصر جو مولا کے فرامین ہیں ان پر مشتمل ہیں تو ہم اپنے اس درس کو ایک انتخاب کے طور پر یعنی ہم خود منتخب کریں گے کہ مثلا یہ پہلے اس خط کے بعد ہم نے دوسرا خط کونسا پڑھنا ہے یا کلمات قصار میں سے کسی جگہ سے پڑھنا ہے یا مثال کے طور پر خطبات میں سے کسی خطبے کو ہم نے پڑھنا ہے چونکہ ایک بہت لمبا کام ہے طولانی کام ہے پوری نحج البلاغہ کو پڑھنا تو جب تک خدا نے توفیق دی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے جس قدر ہم اس کو جاری رکھ سکے یہ جو خط ہے یا اہدنامہ یا منشور جو مولا نے مالک اشتر کو لکھا تھا جب انہیں مصر کا گورنر بنایا تھا اس کا اس خط کا نمبر جو نحج البلاغہ ہمارے پاس ہے اور پاکستان میں علامہ مفتی جعفر حسین انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں اس کا نمبر تیرے پن ہے ففٹی ٹری اس کو ہم آغاز کرتے ہیں عربی عبارت اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے اپنی توفیق کے مطابق وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَتَبَهُ لِلْأَشْتَرِ النَّخَعِي لَمَّا وَاللَّهُ عَلَى مِصْرِ وَأَعْمَالِهَا یہ مولا کا ایک مکتوب ہے جسے انہوں نے مالک ابن حارس کو لکھا تھا جب ان کو مصر کا گورنر بنایا مصر کا والی بنایا وَأَعْمَالِهَا اور مصر کے انتظام و انسرام کا گویا انہیں انچارج بنایا کب ہی نترب امر امر امیرہا محمد ابن ابی بکر کب بنایا تھا کہ جب مصر کے امیر محمد ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے محمد ابن ابی بکر جب ان کے حالات مصر میں یہ مصر کے گورنر تھے مالک اشتر سے پہلے مولا نے ان کو بنایا تھا لیکن مصر چونکہ سازشوں کا مرکز تھا اہل شام کے جو بغاوت کر چکے تھے خلیفہ وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلاف تو وہ جہاں پر خرابیہ کرتے تھے اور سازشیں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بڑا مرکز شام تھا امر ابن آس کے جس کو حضرت عثمان نے مصر کی گورنرشپ سے ہٹا دیا تھا اور وہ بڑی خواہش اس کے دل میں موجود تھی کہ دوبارہ مصر کی حکومت انہیں ملے اور امیر شام امیر معاویہ نے امر ابن آس کو یہ آفر کی کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو اگر میں نے خلافت لے لی تو پھر مصر کا گورنر تمہیں بنا دوں تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ مل گیا مصر کے اندر بہت ساری سازشیں تھی اور ان سازشوں کے نتیجے میں محمد ابن عبیبکر سنبھال نہ پائے اور حالات بہت خراب ہو گئے اور ان کو مصر میں ہی شہید کر دیا گیا تھا مالک اشتر ام مولا نے گورنر بنایا اور جب وہاں کے مصر کی حالات خراب ہو گئے وَهُوَ أَطْوَلُ أَحْدٍ كَتَبَهُ وَأَجْمَعُهُ لِلْمَحَاسِنِ اور یہ جو مولا کا اہد نامہ ہے جو انہوں نے مالک اشتر کے لیے لکھا تھا یہ اطول طولانی ترین یعنی سب سے لمبا جو ہدایت نامہ ہے وَأَجْمَعُهُ لِلْمَحَاسِنِ اور محاسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ جامع یعنی اس میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی خوبصورت ترین باتیں اور ہدایات اور تعلیمات اس خط کے اندر مولا نے جمع فرما دی اس کا آغاز کرتے ہیں اس کے مطن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان رحیم ہے حَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ امیر المؤمنین مَالِكَ بْنَ الْحَارِطِ الْأَشْتَرِ یہ وہ چیز ہے جس کا عمر کرتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ اللہ کا بندہ امیر المؤمنین جو علی ہے امیر المؤمنین اور مومنوں کا امیر ہے امیر عربی زبان میں یہ اردو والا جو ہم امیر کا معنی لیتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے امیر یعنی جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں اور غریب جس کے پاس پیسے نہ ہوں عربی زبان میں ان دونوں لفظوں کا معنی اور ہے غریب اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جو اپنے وطن سے دور آپ نے سنا ہوگا لفظ غریب الوطن حضرت امام رضا علیہ السلام کو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ یا غریب الغرباء کہ ہاں پر غریب سے مراد کیا ہے کیونکہ امام کو خلیفہ نے چلاکی سے سبردستی بلوا لیا تھا اپنے وطن سے کہاں پر مشد غریب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہو اور اردو میں ہم غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ تو یہ فرق آپ کے ذہن میں رہے اسی طرح امیر کا جو لفظ ہے اردو میں ہم امیر اسے کہتے ہیں کہ جو مالدار فلان شخص امیر ہے یعنی مالدار ہے فلان غریب ہے یعنی مالدار نہیں عربی میں امیر کسے کہتے ہیں امیر کا لفظ امر سے ہے امر یعنی حکم امیر یعنی جس کا امر چلتا ہے جو اتھارٹی ہوتا ہے جو ولی امر ہوتا ہے جو اولیل امر ہوتا ہے جو اختلف الفاظ ہیں جو بادشاہ کیوں اس لئے کہ بادشاہ کا حکم چلتا ہے تو جس کا حکم چلے اسے امیر کہا جاتا ہے امیر المؤمنین یہ وہ اہدنامہ ہے جو جو امر کیا ہے امر کرتا ہے اللہ کا بندہ علی امیر المؤمنین کس کو امر کرتا ہے کس کو امر فرما رہے ہیں مالک ابن الحارس الاشتر حارس کے بیٹے مالک کو جن کا لقب نام کا حصہ الاشتر ہے فی اہدہی الیہ اپنے اس اہد میں جو انہوں نے مالک کے ساتھ مالک کی طرف بھیجا ہے یعنی یہی اہدنامہ کب حین واللہ مصر جب اللہ کے بندے علی ابن ابی طالب نے مالک ابن اشتر کو مالک ابن حارس اشتر کو مصر کا والی بنایا تب یہ ہدایت نامہ مالک کو دیا ہے کس کس چیز کی ذمہ داری ہے مصر میں جا کر مالک کو کیا کیا کر نا ہے جبایت خراجہ جبایہ کہتے ہیں جمع کرنا کلیکٹ کرنا خراج اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو پیکس جو اس زمانے میں اسلامی حکومت لیا کرتی تھی اب ہم اس کی وضاعت آپ کی خدمت میں ارز کر دیں تو ایک ذمہ داری کیا ہے جبایت خراجہ مصر کے خراج کو جمع کریں گے پیکس کو جمع کریں گے دوسری وَجِحَاد عَدُوِّحَ اور مصر کے دشمنوں سے جہاد کریں گے مصر کے جو دشمن ہیں جو مصر کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے سازشے کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کریں گے تین وَسْتِسْلَاحَ اَهْلِهَا اور مصر کے اہل یعنی اہل مصر کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس سے مراد ان کی معنوی دینی اصلاح بھی ہے ہدایت بھی ہے اور ان کی مادی اور ان کی معیشت کے اعتبار سے ان کی اکانومی کے اعتبار سے اصلاح بھی اس سے مراد چوتھی کہ تیسرا جو میں نے تیسرے کا معنی کیا اور واضح ہوئے گا چوتھی سے وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا اور مصر کے شہروں کی تعبیر امارہ اردو میں ہم امارت کہتے ہیں بنی ہوئی بیلڈنگ کو عربی زبان میں امارہ یعنی تعمیر کرنا سادہ لفظوں بلاد بلد کی جمع ہے شہر کو عربی زبان میں یا بستی کو بلد کہا جاتا ہے قرآن مجید میں لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَد کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وہ ہم مراد مکہ ہے بلد کی جمع بلد ہے بلد بلد اور مصر کے جو بلد ہیں مصر کے جو شہر ہیں بستیاں ہیں ان کو تعمیر کرے گا تعمیر کرے گا یعنی انہیں ظاہری اعتبار سے آباد کرے گا ترقی دے گا مصر کی ترقی کی کوشش کرے گا یہ چار ذمہ داریاں توجہ فرمائیے ان ابھی تک کہ جو ہم نے الفاظ مولا علی علی علیہ علیہ السلام کے پڑے ہیں ان کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں ارز کر دیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے سب سے پہلی بات جو مولا نے فرمائی جو خود لکھا مالک کے لیے کیا فرما رہے ہیں حَذَا مَا اللہ کے نوکر نے اللہ کے غلام عبد کا یہ معنی توجہ فرمائی عبد تمام اللہ کے ہاں تمام صفات سے زیادہ اہم اور اونچی صفت لہذا آپ دیکھئے نماز کے تشاہد میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی سے پہلے رسول اللہ کے اللہ کا عبد ہونے کی گواہی کا ہمیں حکم دیا گیا اس لیے کہ اسلام اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہستی جب اس کی بات کی جائے اس کی طرف توجہ کی جائے تو اسلام یہ چاہتا ہے اللہ تبارک وط یہ چاہتا ہے کہ جو پہلی چیز بڑی سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ کے بعد جیسا مقام کسی کا نہیں ہے ان کی شخصیت کی طرف بھی جب کوئی تصور کرے تو پہلی بات جو اس کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ کے عبد ہیں اللہ کے بندے لہذا ہم تشہود میں کیا کہتے و اشہد ان محمد عبد ہوا و رسول اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں کیا فائدہ اس کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ کی محبت میں اور عقیدت میں غلو کا شکار ہوئی اور حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہنے لگے یا اللہ کا بیٹا ہو گیا یعنی اللہ ہو گیا پھر کوئی خاص فرق نہیں غلو کیا حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے بڑھا کر قرآن نے بیان کیا یہ لفظ عبد پر تاقید اس لیے ہے تاکہ کوئی مسلمان اسلام دین اسلام کے پیغمبر کو دین اسلام کے امام کو ان شخصیات کے بارے میں اس غلو کا شکار نہ ہو جائے کہ جس غلو کا شکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو گئی تھی اور قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کفر کا شکار ہو چکے یہ مشرق ہیں اور یہ کافر ہو چکے لہذا جس طرح ہم کہتے ہیں اشہدو ان محمد عبد ورسول مولا کا یہ پہلا لفظ اپنے بارے میں یعنی اپنا تعرف گویا کے جو کروا رہے ہیں اس خط کے پڑھنے والے کو وہ علی ابن ابی طالب سے نہیں شروع کر رہے ہیں امام سے شروع نہیں کر رہے ہیں امیر المؤمنین سے شروع نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں حَذَا مَا عَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ اللہ کے بندے نے یہ وہ ہے جس کا عمر کیا ہے اللہ کے بندے نے جس کا نام علی ہے اور جو امیر المؤمنین ہے مومنوں کا امیر ہے لفظ عبد کے فوائد میں سے اور کون کون سے فائد ہے اس کے توجہ سے سنیے ہم نے عرض کیا کہ مولا کا کلام بہت سارے پیغام لیے قرآنِ مجید ایک مثال دیتا ہے اسی عبد کے مسلم فرماتا ہے تَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے ایک ایسے شخص کی فِيْهِ شُرَكَاُمْ مُتَشَاقِسُونَ کہ اس شخص کے کئی مالک ہیں جو بڑے بداخلاق بھی ہیں ایک غلام کئی مالک اور وہ بداخلاق بھی ہیں نتیجہ کیا ہوگا ایک مثلا کہتا ہے مجھے پانی پلا یہ پانی پلانے کے لیے اٹھتا ہے دوسرا کہتا ہے پہلے مجھے کھانا کھلا یہ ادھر جانے لگتا ہے تیسرا کہتا ہے پہلے میرے کپڑے اسری کر دے ادھر جانے لگتا ہے چوتھا کچھ اور کہتا ہے اس کی حالت کا تصور کیجئے یہ قرآن کی مثال ہے کہ اللہ مثال دیتا ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس میں کئی شریک ہے شرکا کئی آقا ہے اس کے جس کو اس نے رازی کرنا ہے اور ان کے تقاضے الگ الگ ہیں متشاکسون ہر کوئی کہتا ہے پہلے میری بات مان پہلے میرا کام کر اور پھر ورجلن اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے ایک اور غلام ہے ورجلن سلمن لرجلن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو فقط ایک شخص کے سامنے تسلیم ہے فقط ایک شخص کا عبد ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ہل یستویان مطلع کہ اے انسانوں تمہیں عقل دیے تم بتاؤ ہل یستویان مطلع کہ یہ مثال کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں وہ جو پہلے کا حال ہے جس کے کئی آقا ہیں بد اخلاق ہیں وہ سکون والی زندگی میں ہے یا جس کا ایک ہی آقا ہے وہ سکون والی زندگی میں ہے اور اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے اتنا گویا کہ پسند فرمایا ہے کہ اس کے بعد فرمایا الحمدللہ تمام حمد اللہ کی ہے بل اکثرهم لا یعلمو لیکن پھر افسوس بھی کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے بہت خوبصورت ہے کیا مطلب کہ یہ ایک اللہ کا عبد بننے کی جگہ ہزار جگہ عبد بنے ہوئے اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی بقول اقبال کے اقبال کا یہ جو شیر ہے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اس نے گویا اسی آیت میں سے جنم لیا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ایک عبد اگر تو بن گیا اللہ کا تو تجھے اللہ ہر دوسری نوکری سے آزاد کر لے گا لہذا جو شخص جس شخص کے اندر اللہ کی عبودیت اللہ کا بندہ بن گیا یہ صفت حقیقت میں جس میں پیدا ہو جاتی ہے تمام دنیا کی نوکریوں اور بندگیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس کا سر پھر سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے ورنہ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مال کا عبد ہے مال کا عبد ہے یعنی کیا مال اسے کہتا ہے اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو یہ 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 حرام کام کر یہ حرکتیں کر فلان کے آگے سر جھکا فلان کی خوشامت کر فلان سے یہ تو یہ جو مال کا عبد ہے یہ اس مال تک پہنچنے کے لئے جو تقاضے ہیں اس کے وہ پورے کر اس کا نوکہ اسی طرح کچھ لوگ منصب اہدے کے عبد آپ دیکھئے بہت سارے لوگ کرسی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لئے چاہے سیاست کے اعتبار سے ہو اور چاہے مثلاً جیسے آج کال ہم بیوروکریسی کہتے ہیں اس کے اعتبار سے ہو کہ ایک ہے واقعاً کوئی خدمت کے جذبے سے کرے وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کس کی کیا نیت لیکن ایک دفعہ کہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے یہ کرسی مل جائے صحیح پھر میں حسرتیں پوری کروں گا یہ منصب کا وہ پہلا عبد المال ہے یہ دوسرا عبد المنصب ہے اور ایک تیسرا ہے عبد اہل اپنے ایک دفعہ ہے اللہ کا عبد ہے اب اللہ نے کیونکہ حکم کیا ہے اس لیے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے انہیں رزق حلال لانے کے لیے میند کرتا ہے ایک دفعہ نہیں سب سے بڑے حکمران اس کے سب سے زیادہ جس کا تقاضہ پورا کرنا وہ بیوی بچے ہیں چاہے اللہ کے خلاف چلنا لوگ عبد العشیرہ اپنی برادری کے عبد ہوتے خاندان پرست ہوتے برادری کے بندے نے کوئی ظلم کر دیا یہ مظلوم کا ساتھ نہیں دے گا اپنی برادری کا ساتھ دے گا عبد العشیرہ اور اس سے تھوڑا دائرہ بڑھا لیں عبد القومی قومیت کا عبد قوم پرست جیسے بڑی بڑی جماعتیں بنائی جاتے ہیں یہ ساری عبودیتیں اللہ کی عبودیت کے مقابلے میں جو ان کا حصہ بن جاتا ہے جو اس سسٹم میں آ جاتا ہے وہ عبداللہ نہیں بن سکتا کیونکہ عبداللہ یعنی لا الہ الا اللہ صرف اللہ کا حکم چلے گا اللہ کے مقابلے میں نہ مال کی بات مانوں گا نہ منصب کی بات مانوں گا نہ قریبی ترین دشتداروں کی بات مانوں گا نہ برادری اور قوم کی بات مانوں گا لا الہ الا اللہ یہ ہے معنی عبداللہ کا تو ہم آج کے درس کو یہی پر تمام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت کو آئندہ درس میں ہم جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ